نمستین اسلام علیکم میں نے نام محیش کوچرہ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کی مہم بڑی سرگرم ہے اور اس وقت یو سی بارہ جو ہر طرف سے نگاہ مرکرز بنی ہوئی ہے اور یو سی بارہ کے اندر پہلے جو ہمارے چیئرمن تھے جماعت اسلامی کے فضل الوہمان نیازی صاحب ایک بار پھر ان کو پارٹی نے منتخب کی ہے تو آئیے ان کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے مزاج یہ آپ کے الحمدللہ سر کیا بجا ہے کہ پارٹی نے آپ کو دوبارہ ٹکٹ دی ہے میں پہلے بھی دو مرتبہ جو ہے وہ یو سی ناظم رہ چکا ہوں پارٹی میں میری کارکردگی دیکھ کر اور کارکنان کی رائے سے جو ہے دوبارہ تیسری مرتبہ مجھے جو ہے نامزد کی ہے یو سی بارہ کے لیے چیئرمن کی سر جب آپ چیئرمن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ابھی جو بلدیادی نظام ابھی جو سسٹم جو بائنڈ اپ ہوا دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں آپ چیئرمن تھے آپ نے دیکھا ہے کہ کافی ساری ایسی جگہیں تھی کافی ساری ایسی گلیاں تھی ایسی سڑکیں تھی جہاں پر آپ نے خود کھڑے ہو کے کام کیا ہے میں ماضی کی طرف آپ کو تھوڑا سا لے کے جاؤں گا کہ یو سی سکس میں ایک گلی ہے بسرا منشن کے نام سے جو گلی ہے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ نئے سیوریج لائن کے پائپ ڈلوائے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک تصویر بھی کھچوائی تھی کہ اب انشاءاللہ اس گلی میں دوبارہ سیوریج کا نظام خراب نہیں ہوگا اور محض چانہ آفتے یا مہینوں کے بعد حالت دوبارہ بیسی کے بیسی ہوگی ہے سر کیا وجہ ہے اس کے بیچے بسرا کالونی جی مین وجہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب کوئی پمپ نہیں ہے سیوریج پمپ اور یہ پانی جاتا ہے چاکی وارا میں یا جان بھائی کی طرف کئی بھی بیچ میں رکاوٹ مینول ہو جاتی تو یہاں سے پانی نکل آتا ہے ابھی بھی جو ہے کافی دنوں سے پانی کھڑا ہوئے تو فیصل آٹل پر جو ہے وہ مینول پانی کی لینڈ ڈال رہے تھے وارٹر بورڈ والے اس نے مینول کو بٹھا دیا ہے اس کی وجہ سے یہ لینڈ جو ہے جام پڑی ہوئے پانی آگے جاں نہیں رہا ہے اب وہ آج سنائے کہ کام شروع ہو چکا ہے تو اگر وہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پانی نکل جائے گا باقی یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہوتا ہے دور سے اب ہم نے جو ہے اس کے لیے یہ پورے جو ٹکڑا ہے بغدادی کا یہ اکثر متاثر رہتا ہے سیوریش کی وجہ سے تو ہم نے جب میں پہلے نازم تھا تو میں نے ناصر حسین شاہ جو وزیر بلدیات ہے اپنے ایم پی کے ساتھ جا کے میں نے وہاں درخواد بھی جمع کر رہی تھی کہ گڑانی اسٹاپ پر ہمیں سیوریش فرم بنا کر دیا جائے تو انہوں نے اگری کیا تھا کہ ہم بنا کر دیں گے لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش رف نہیں ہوئی ہے تو میرا بین جو ترضی ہے میرا بنیادی ایجنڈا یہی ہے کہ اس علاقے میں یہ گڑانی اسٹاپ پر ایک سیوریش فرم بنائے جائے تاکہ یہ موتاجی ختم ہو اور اس کا پانی گائرنگ نہ لے مجھے اور یہ علاقہ صاف سترہ رہے جب تک یہ سیوریش فرم نہیں بنے گا یہ علاقہ متاثر رہے گا اگر یہ ہو جاتا ہے تو دعائیں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہیں پھر دعاوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لوگوں کی محبتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی سر اس وقت بہت سرگرم آپ کے جو ہے نا وہ مہم چل رہی ہے مہر کے حوالے سے اور آپ کا جو مہر کے لیے جن کو آپ نے منتخب کیا ہے پوری کراچی سے وہ محبتیں سمجھ رہے ہیں مجھے یاد ہے نعمت اللہ خان صاحب کا دور جب ان کا دور تھا تو اس وقت ان کے دور میں جو کراچی بنا ہے مجھے نے لگتا اس کے بعد دوبارہ اس مقام پر آیا ہے تو آپ کے جو آنے والے مہر ہیں کیا اس سے ہم یہ توقعات رکھ سکتے ہیں کہ وہ انہی کا جو ویجن ہے یا انہی کی جو تھوڑتی اس کو لے کے آگے چلیں گے آپ نے نعمی رحمان پچھلے آٹھ دس سال سے کراچی زیشوز پر جو ہے وہ آواز بھدن کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں چاہے کیا الیکٹرک کا ظلم ہو یا نادرہ جو ہے شراختی کارٹ جو لے تو لال سے کام لیتے تھے اس پر احتجاج ہو پانی کا مسئلہ ہو بہریہ ٹاؤن جو لوگوں کو زمینیں الارٹ کی ہوئی لیکن وہ قبضہ نہیں دے رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے لوگوں کو حصول کر کے دیئے حافظ نعمی رحمان کی جد و جائز سے اور حافظ نعمی رحمان نعمت اللہ خان کے مقابلے میں نوجوان جوان ہیں نعمت اللہ خان تو بزرگ تھے اس کا دور جب کراچی دیکھے گا تو نعمت اللہ خان کو بھول جائیں گے اتنی امید ہے وہ اس سے کہ یہ اتنے جو ہے صلاحیت والے قابل اور مہمتی شخص ہیں نعمت اللہ خان بے شک وہ سینئر تھے لیکن ان کے پاس ایک وسیع ایکسپیڈنس تھا ان کے پاس ایک ایسی ڈیولپمنٹ والی سوچ تھی جس کا آج تک کراچی جس کو نہیں بھول پائی ہے اور سر کھے الیکٹرک کے اوپر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی آپ کی پارٹی نے آواز بھلند کی ہے ابھی بھی جتنا آپ کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کہا رہا تو آپ کے مہر کے آنے کے بعد کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں سکون کی نیند ملے گی یا اٹلیس سکون کا سانس لینے کو ملے گا کیا الیکٹری کی طرف سے آفید نہینگو رحمان کا یہ وعدہ ہے قوم سے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں مہر تو کیا الیکٹری کی مجال نہیں ہوگی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر سکے یہ ان کا وعدہ ہے اگر وہ کریں گے تو پھر کیا الیکٹری اور ہم آمنے سامنے ہوں گے چلیں اس کے لیے تو پھر وقت کا انتظار کرنا پڑے گا اچھا دوسری بات سر ہر دفعہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی طرف سے منورٹی سے ہمیں ایک سیٹ دی جاتی ہے جو کہ اقلیتی کونسٹر کی ہوتی ہے جس پر ہم ہمیشہ سے آپ کے شکر ازار رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے لیکن سر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیں صرف منورٹی کی سیٹ ہی آلاؤڈ کرتا ہے ہمیں کوئی چیئرمن یا وائس چیئرمن کی سیٹ آلاؤڈ کیوں نہیں ہوتی وارڈ کی سیٹ آلاؤڈ کیوں نہیں ہوتی یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری پوسٹ ہیں ہمیں وہ آلاؤڈ کیوں نہیں ہوتی ہمیں صرف ایک اقلیتی کونسٹر کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے بات ہے یہ کہ ہم بھی اگر زنگوں کو کونسٹر کے لیے یا وائس چیئرمن کے لیے نامزت کرتے ہیں تو اکثریت دیکھی جاتی ہے تو اکثریت جو ہے وہ ہم نے کرے گوائس چیئرمن کے لیے موسا بھولوز صاحب کو نامزت کیا ہے تو وہ اس یو سی میں جو یو سی بارہ ہے سب سے زیادہ اکثریت جو ہے بھولوز لوگوں کی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح وارڈ کونسٹر بھی اسی طرح ہوتے کہ اگر وہ جس علاقے میں جن لوگ کے عبادی زیادہ ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اپنا نمائن ڈالیا ہے اور حقیقتی برادری ہے ان کا تو گورنمنٹ نے مخصوص کر دی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس طرح ہے کہ وہ پرائراز منتخب نہیں ہو سکتے تھے دس آزار سے زیادہ ووٹ ہیں اس وقت ہمارے اسی یو سی کے اندر جہاں بیٹھے ہوں لیکن دس آزار ووٹ اگر کوئی یہ کنفرم کر دے نا منورٹی والا کہ میں دس کے دس آزار ووٹ آپ کو دلا دوں گا پھر تو چلے بھائی ہے آپ ایک کو کرتے ہیں نامزد کرتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جائے گا تیسرا کھڑا ہو جائے گا وہ ووٹ بٹیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ایک دس آزار پہلی بات نہیں کہ کاسٹنگ تیس پرسنٹ ہوتی ہے بیس پرسنٹ ہوتی ہے پچیس پرسنٹ ہوتی ہے اور پھر سب ایک جگہ پر جو ہے اچھا یہ تو چلے پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جہاں اقلیتوں کو کوٹہ رکھا گیا ان کا دمائندگی کے لیے باقی میرے ہاتھ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا لوگ جو بھی اقلیت ہوتی ہے برہ راست الیکشن لڑتی ہے لنڈن کا مہر بھی جو ہے وہ اقلیت سے ہے لیکن وہ برہ راست ہے نا وہ کوٹے میں نہیں ہے سر یہ تو چلیں الیکشن لیول تک بات ہوگی اگر الیکشن سے ہٹ کے ویسے ہی بات کی جائے تو کیا جماعت اسلامی میں ہمارے لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی منتخب سیٹہ ہیں جس پہ وہ باقیدہ پارٹی کے پریٹ فرم پر آکے قوم یا سماج کی خدمت بھی کر سکیں اور پارٹی کی نمائنگی بھی کر سکیں بالکل جماعت اسلامی کا جو ہے اقلیتی ونگ ہے جس کے یونس سون صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہے پوری کراچی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے جب ہی منتخب جو ہم نے نامزد کیا ہے میک جی کو ان کا بھی ان سے رابطہ ہے اور وہ جو ہے پوری کراچی میں جہاں بھی ہے مسائل ہوتے ہیں اور تندیم سازی ہوتی ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی میں کسی کو جو ہے پابندی نہیں ہے کیونکہ مذہب مسلک فرقی کی کوئی پابندی نہیں ہے ہر کوئی جماعت اسلامی کے ممبر بن سکتا ہے اور اوپر تک آ سکتا ہے ماشاءاللہ سر اب تو چونکہ الیکشن تھوڑے سے لیٹ ہو گئے پہلے جو تاریخ تھی اب اس کو آگے بڑھا دی گئی ہے تو آپ اپنے طرز پر یا پارٹی کے نکتہ نظر سے یا پولیٹیشن پوائنٹ آف یو سے اس کو کس نظری سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کرنے میں آیا ہماری کوئی بہتری ہے یا نہیں اس کو ڈیلے کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پوری جو ہے وہ جماعت اسلامی اور آفیر نئیم ارمان کی آواز چل رہی ہے ہر کوئی جو ہے چاہتا ہے کہ آفیر نئیم ارمان بہر بن جائے کیونکہ لوگوں نے دیکھا ان کو ان کی جو کوشش ہے جدو جہت ہے لوگوں نے دیکھا ان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض جو ہے یہ کراچی کی تقدیر سمار سکتا ہے کراچی کو مسائل سے آزاد کر سکتا ہے جو بھی سن گورنمنٹ ہے اور دوسری پارٹیاں وہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ون کر جائے گی یہی وجہ ہے کہ سن گورنمنٹ نے متحدہ نے دیگر جماعتوں نے یہ بارش کا بہانہ بنا گیا حالانکہ کل چوبیس جولائی ہے ماجہ آپ انٹروی کر رہے ہیں بارش کا نام و نشان نہیں ہے ہے نا بارش کو فورکاسٹ بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ بارش کل ہوگی لیکن انہوں نے یہ بہانہ بنا کر بارش کو بنیاد بنا کر یہ الیکشن ملتوی کر دیئے اور اٹھائیس اگست تک لے گئے یہ ان کی اپنی منصوبہ بندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو آیا آپ کی کیمپنگ جاری رہے گی آپ اس کو بھی ٹیمپریری بند کر دیں گے جب تک چودہ اگست نہیں ہو جاتا ہم نے یہ کیمپنگ کی ہے انشاءاللہ جو جو پاکٹ رہے گئے جو افراد رہے گئے جو طبقے رہے گئے ہم کوشش کریں گے کہ ان تک بھی ہے جو ایک مہینے کا وقت ملا ہے ان تک پہنچیں اور جو ہماری بات جہاں تک پہنچی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورا شہل جو ہے ہمارا ہم نوا بن جائے اور اس کے لئے ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہر فرد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ انہوں نے تو منصوبہ بنایا لیکن اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بناتا اور انشاءاللہ اس سے بڑی جو اکثیرے تک ملنے والی تھی اس سے زیادہ انشاءاللہ ضرور ہوگی وہ لوگ جو یو سی بارہ اور اس کے گردو نوا میں جو آپ کو ابھی دیکھیں گے اور سنیں گے تو ان کو آپ ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی جانے بائیں آپ کی پارٹی کے جانے بائیں اور آپ کو جو ہے ہمارا پیغام یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ سن گورنمنٹ چودہ سال سے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اب اپنے لیاری کی حالت دیکھتے ہیں ہم کراچی کو دیکھتے ہیں کوئی پروگرام نہیں ہے اب تر صورتحال ہو رہی ہے جو پہلے حالت تھی اس سے زیادہ بگڑ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی کراچی نے چودہ ایم این اے کے سیٹے دی چھبیس جو ہے ایم پی اے منتخب ہیں ان کے لیکن کراچی کو کوئی ایک پیکج نہیں دیا یارہ سو رب کا کہا لیکن یارہ سو یارہ روپے بھی نہیں لگے کہیں پر یہ ان کی کراچی کے ساتھ ہمدردی ہے ایزاری کے ساتھ ہمدردی ہے پھر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں مانتا نہیں ہے آج تک کہیں ملنے نہیں آئے کسی سے تو یہ ہماری جو مخالف پارٹی ہیں یہ ان کی صورتحال ہے میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ جماعت اسلامی کو منتخب کریں جماعت اسلامی کو آزمائیں جماعت اسلامی نے پہلے بھی ڈیلیور کیا نحمد اللہ خان کے زمانے میں اب تو ستار اغوانی کے زمانے میں جماعت اسلامی نے کراچی کو ترقی دی ہے خوشحالی دی ہے اور جتنے مسائل تھے اس کو حل کیا ہے انشاءاللہ اب جماعت اسلامی کا مہر آئے گا ہمیں پوری امید ہے جو مسائل ہے کراچی کے حل کریں گے اس لیے میں عوام سے یہ کہوں گا کہ جب بھی الیکشن ہو ووٹ اپنا ترازو کو دے ترازو کو کیمیاب کرے آپ کے مسائل کے حل صرف ترازو دے ٹھیک سٹرونگ میسیج اور پیغام کے ساتھ انہوں نے ہینڈ کے اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی میں کہ جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جس کے پاس آپ کے مسائل کا حل موجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو آپ کو بجلی جیسے جو سنگین مسائل ہیں اس سے آزاد کروائے گی سیوریج لینڈ کی جو مسائل ہیں اس سے آزاد کروائے گی اور جماعت اسلامی ہی وہ واحد پورٹی ہے جو کراچی کو اسپیشلی دوبارہ اپنے پیروں پر خڑا کرے گی تو آپ جماعت اسلامی کو ضرور ووٹ کیجئے گا ترازو کو ضرور ووٹ کیجئے گا اور فضل ریمان صاحب کو ضرور ووٹ کیجئے گا تاکہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ ان کو حل کر سکے اور جو لیاری میں خاص مسئلہ ہے پانی کے سیوریس کو اس کو بھی حل کر سکیں آپ سب کا بہت شکریہ نمستے خدا حافظ